ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی پر برسے ہمیشہ کہا مکل سنگمہ اس پارٹی سے چلے گئے جو کی ٹولی باس تھے دو سو ساٹھ روپے اور کیبل کار پریوجناو کو دی گئی منظوری کے اندری منترین نیٹین گڑگری بولے جلد شروع ہوگا کام سیم کے زیوال کو ایسی سے رہت خدا کا حوالہ دینے والے بھاشن کے لیے چل رہے مقدمے پر لگائی فلہ روک بھارہ دورے سے پہلے بولے آرسٹیلی آئی پی ایم اینٹھنی ال نیز پی ایم موڈی کا دھنواد ہمارے رشتے لگتار ہو رہے مجبور کیل راہول نے عثمان خوزہ کا ایک ہاتھ سے پکڑا بہترین کیچ لگتار دوسری گین پر ریورس سوئنگ لگانے کے چکر میں ہوئے آؤنٹ موسیقی نمشکر آپ دیکھ رہے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بہدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے امیت کا نگر میں مہا مایا راج کی ایلو پیتھک میڈکل کالج میں علاج کی ویستہ صدھارنے کے نام نہیں لے رہی ہے خائل پتی پتنی علاج کے لیے سپتہال پریشتر میں گھنٹوں تک تلپتے رہے لیکن ان کا علاج نہیں ہو پایا خائل دلیت بیلہ کاروپ ہے کہ اسے جبران ریفر کیا جا رہا ہے جبکہ ہر صدھار میڈکل کالج میں اپلپت ہے وہیں چکسترک ادھکشک ڈاکٹر بجیش کا کہنا ہے کہ معاملے کی جہنکاری ہوتے ہی دوبارہ بڑھتی کرا گیا امروحہ کے گاؤں منڈا مکاری میں مندر کے بہا جلابشے کرانے کیلئے کٹار کھڑے کامالیوں میں ہرکم مچ گیا آپ کو بتا دیں کہ شراب کے نشے میں دھوتے یوک نے اوے تمنچے سے فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد کامالیوں میں ہرکم مچ گیا جس کے بعد پولیس پر پہنچے سوچنا پر پہنچے دروگا اور ان کے ساتھیوں نے گولی چلانے والے یوک کو روکنے کیلئے ٹریکٹر سے اترا اس دوران ہاتھ میں گولی لگنے سے دروگا غائل ہو گئے جس کے علاج جاری ہے ساتھی یوک کو اوے تمنچہ سعید گرفتار کر لیا گیا ہے یہ پرکرن تھانا نوگوا کا ہے جس میں پولیس کو سوچنا ملی کہ ایک ٹریکٹر ڈرائیور دورہ ہوا میں فائر کیا جا رہا ہے اسی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچی اور ٹریکٹر میں دیکھا کہ بہت سارے کعوریے جل چڑھانے کے لیے جا رہے تھے ٹریکٹر ڈرائیور کو نیچے اتارنے کے پریاس پر وہاں ایک گولی چلی جس میں سب انسپیکٹر کے ہاتھ پر گولی لگی ہے پرہند رشتہ یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اس وقتی دورہ داروں کے نشے میں یہ کرت کیا گیا ہے ساتھی ساتھ وہاں موقع کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ وہاں پہ کچھ کعوریے بھی تھے اور کچھ لوگ بھی تھے پولیس دورہ ادھک بل کا پریوک نہیں کیا گیا موقع سے تمنچہ ٹریکٹر اور اس وقتی کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھی ساتھ اس پرکرن میں مقدمہ پنجکرت کیا جا رہا ہے بدایوں میں معاشی وراتے کے پرپر کچھلا گنگا گھاٹ پر گنگا اسنان کیلئے راجکی میڈکل کالیج بدایوں کے چھات گئے تھے جو گنگا اسنان کرتے ہوئے گہرائی میں پہنچ گئے جس کے ایم بی بی ایس کے چھات گنگا میں ڈوب گئے جس کے بعد غطہ خورو نے ریسکیو شروع کیا ہے لیکن ابھی تک تین چھات نہیں ملے وہیں پولیس اور پرشاستن کے ادھکاری موقع پر پہنچ گئے ہیں تیوریہ میں لوگ ننمار ویواق کی سڑکوں کے ٹینڈر میں گربلی کاروپ لگایا ہے بی جے پی کے جلا اپادیاکش اور بلاک پرمک عجیٰ کمار شاہی نے پی ڈبلو ڈی کے پرانتی کھنڈ اور ننمار کھنڈ کی اور سے سڑکوں کے ننمار کے لیے ٹینڈر سکت کرنے میں سمجھد ادھکاریوں پر بستہ چار کاروپ لگایا اس معاملے میں جے کمار شاہی نے مکہ منتری پی ڈبلو ڈی کے منتری سہید مکہ سچیو اور منڈالا یک جلا ادھکاری کو بھی پتر لکھا ہے اس پتر میں پورے پرکنان کی جانچ کر دوشیوں کے خلاف کلی کاروپ لگایا کرنے کی مانگ کی گئی فیدہ آباد میں نیشنل ہائیوے کے پاس چلتی کار میں بھینکہ راگ لگ گئی ہے بھینکار میں پریوار کے پانچ لوگ سوار تھے جس کو کچھ ستھانی لوگوں کی مدد سے بچائے گیا آگ لگنے سے لوگوں اور دکانوں میں بھگدر مجھ گئی وہیں لوگوں میں دمکل کیند کی سوچنا دی گئی اور دمکل کو کی دو گاڑیوں نے ایک گھنٹے میں آگ پر پوری طرح سے کابو پایا گاڑی میں میرے خیال لگ بھگ چار لوگ ہوں گے ہم نے ترنت پہلے ان کی جان بچائی ہے اس کے بعد مارکٹ کے سارے ہی خکتے ہو کے پولیس کو بھی فون کر رہا ہے انفرم کر رہا ہے پولیس بھی موقع پہ آگی فائر برگیٹ جیسے ہمیں لگتا ہے دس منٹ لیٹ آئی ہے لیکن گاڑی پوری طرح راک ہو گئی ہے ساڑھے آٹھ بجے کے لگ بھگ ہم یہاں سے گزر رہے تھے سورج کن ڈوٹی کے لیے جا رہے تھے ابھی سوچنا ترنت ہمیں ملی ایک ایک گاڑی میں گیس ٹاؤس کے پاس آگ لگی ہوئی ہے ترنت ہم نے یہاں سے اس گاڑی کے آگ کو بجایا ہے پوری طرح سے اس کو کنٹرول کر دیا ہے اس میں جو ہے سینجی کا سلینڈر لیگ ہوا تھا اور سور سرکٹ کے قارن اس میں آگ لگی فیدہ باد میں چھتیسونت راستی سورج کنڈ میلے میں اپنی ہسپ کلاوں کا پتشن کرنے کے لیے دیش ویدیش سے ہسپ کلاوں کا پتشن کیا اسی میلے میں ملی پور سے آئی ایک ایسی ہسپ کلاکار جو انپڑ ہونے کے واجود نہ کیول نیشنل اور ایکسلیسی آوارڈ لے چکی ہے بلکہ نام ساتھ آوارڈ بھی درج ہے یہ نیشنل اور ایکسلیس آوارڈ کے ساتھ ساتھ آوارڈ انیس لڑکیوں کو گود لینے کے واجود چارزار ساتھ سو لوگ کو روزگار دے رہی ہیں میرا بوس اس کا نام ہے اس کے جگہ پہ دو سال ہو گئی میرا کام کرتے ہوئے تو میں اس کے پاڑے میں تھوڑے بولا چاہتے ہوں میرا مہم کے پاڑے میں تو وہ 16 اے سے اس کا کام شروع کیا ہے 16 اے سے اس کا کام شروع کیا ہے اور اس نے اس کا خود تو ایک ہی بچی ہے مگر اس نے 13 بچوں کو پالا پہنچا اور سالی بھی کیا ہے انہوں نے اور تو اس کا پوٹا پوٹی توٹل میں 19 ہو گئے چرا کیوں کو پڑھا رہی ہے ہاں آبی چرا کیا ہے صرف لڑکیاں ہی ان کی بھی ایک لڑکی ہے اس کے ایک کٹ کیا ہے کیا کہا بھول انگیس کو لڑکی ہے میں ساری اور پھونہ بیمبو اور بیشت مکھیرہ سلوار اور بیک ایسا سب ایک گھر کا کیا کیا لگائے گا پردان سب تو میرے پنایا سب لینا ہے دو بار میں میں کارگو بھی کر رہا ہے دو بار میں آیا ہے کارگو ہردوی کے ہرپالپور تھانا چھہت میں ساتھ سٹکیس سے گھر میں آگ لگنے سے ایک میلہ کی جلکر موت ہو گئی ہے اس کے علاوہ گھر میں رکھی بائیک سہید انگھرلو سمال جلکر خاک ہو گیا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے بھیج دیا اور گھٹنا کی جات میں جڑ گئی ہے مرکا پول گاں ہوئے وہاں پہ پوسپا دیوی پتنی دھرمیندر سنگھ قریب چھالیس برس کی ہے ان کا جو ہے یہ چھکپر میں سو رہی تھی چارپائی پہ لیٹی تھی اور ان کا چھکپر میں سار سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ جانے سے جیسا کہ ان کے پتی نے تحریر لکھ کے دیا ہے کہ وہاں پہ میٹر کا کنیکشن تھا اور اس بجلی سے سار سرکٹ سے آگ لگی چھپ پر جل کے چارپائی پہ گرا اور ان کی جلنے سے مرکتی ہو گئی وہاں آس پاس جو سامان رکھا تھا موٹر سائیکل اور اتیادی سامان تھا وہ بھی جل گیا انہوں نے سوچنا دیا پائر بریگیڈ اور گھاں والوں کی مدد سے آگ بجائی گئی ہے شاو کا پنچہ اتنامہ کر کے پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے مائلہ کے مائکے والوں کے طرف سے کوئی آروپ بگے رہے ہیں مائلہ کے مائکے والے ابھی آئے نہیں ہیں اگر انہوں نے کچھ آروپ ایسا لگایا ہے یا لگائیں گے لکھ کے دیں گے تو اس کی ویجاج کی جائے گی اور جو سچائی ہے اس کا پتہ لگائے جائے گی لکھناوں میں دو پاور ہاؤس مامپور بامبا اور شاڑا ماؤ یہ لگ بگ ساتھ سنویدہ کرمی مامپور بانا پاور ہاؤس پر ایک ساتھ دھرنا پسشن کر رہے تھے دراصل پانچ سنویدہ کرمیوں کو ہٹانے کیلئے کہا گیا تھا جس سے نراض سنویدہ کرمی نے سبھی بزلی ویواگ کے پاور ہاؤس کے سارے کام بند کر دیے لگ بگ بیس سالوں سے بینا اروپے کے سنویدہ کرمی کام کر رہے تھے کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ ادھکاری آتے ہیں اور کام کرتے ہوئے کرمچاری کو ہٹا دیتے ہیں بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی سوچنا کے یہ ابھی پچھلی بار اسی طریقے سے آپ کے جو اٹونجا سبڈیویزن میں یہ ہے کٹھوارا کٹھوارا سے چار کرمچاریوں کو ہٹا دیا گیا تھا ادھکاریوں سب باتچیت کیا تو ادھکاریوں نے اس کا کوئی سمچت اتر نہیں دیا جبکہ ہمارا یہ کہ سمجھ ہوتا ہے چیئرمین صاحب سے کسی بھی سمجھدہ کرمی کو بغیر سوچنا کے بغیر کوئی اس کے جواب طلب کے آپ ہٹائیں گے نہیں ہم کل سبڈیوٹی پر آئے تو یہ سبڈیو صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ کی عمر ہو گئی ہے آپ کام کرنے لائک نہیں ہے آپ بڑھ جائیں آپ کو ہی اٹھائے گئے کئی اور لوگ بھی ہیں ہم اس کو بھی اٹھائے گیا کتنے لوگ کا نام دیا گیا کتنے لوگوں کو کہہ رہتے لیکن ایک ہی نام دیا گیا کیا بجے بتائیے کوئی کارم نہیں بتایا گیا یہی کہا گیا ہے کہ آپ کی عمر ہو تھی انہوں میں مار شیوراتی کے شروع افسد پر وشال بھولینات کی براد نگر میں نکالی گئی جس میں ہندو جہاں چاگر منچ نے ویمل دریویدی کی اگوائی میں ایک سو ایک کیاون بھاو جھاکیاں اور ہزاروں بھاگوات دھجوں کے ساتھ پوری دھومدام سے بھولے کی براد نکالی براد کا شبھارم سانسس ساکشی مہراز صدر ودائق پنکج گپتہ نے کیا مہا سوراتری کے براد نگر آپ سب کو مہا سوراتری کی بہت بہت سکا میں دیتا ہوں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھولے 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 کی براد میں ہزاروں ہزار شاکیاں اور لاکھوں لاکھ لوگ آج سمیت ہیں ہزاروں بھگوات دھجوں کے ساتھ سنکھنات کے ساتھ ہاتھی گھوڑے بھولے کے براد نگر میں آپ سب کے بھولے سے پورا ہے آپ سب کو اس کیاترہ میں سمیت ہونے کے لیے بہت 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 دیتا ہوں اور آپ کو سبی سناتری ہندووں کو ہردہ سے ہر دیکھ بہت بہت دیتا ہوں ہی بھولے کی براد جو ہی ہر سورس سستی رہے اور ہم سب برادی بند کر ان کے پھنے کے بھاگی دار بنیں ہر ہر مہانے ہردوئی کے شاہباد میں کنروں نے ایک یوک کا پرائیوٹ پارٹ کار دیا آپ کو پتا دیں یوک اپنے ساتھی کے ساتھ ویبین کائکروں میں پرتباہ کرتا تھا کنروں نے یوک کو ایک کائکروں میں چلنے کے لیے بھولایا اور نشنلی چائے پلا کر اس کا پرائیوٹ پارٹ کار دیا جس کی سوچنا یوک نے پولیس کو دی جس کے بعد پولیس نے یوک کو علاج کے لیے جلہ اسپتال بھیجا اور جانس میں جھٹ گئی مجھے بھول سانگا کا پرتباہ کرتا تھا مجھے لے دی مجھے بھول س مہیرہ مجھے بھول ساتھ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا کہاں دے جب مجھے بھول ساتھ جمعے میں نے کہا مجھے جانے تو انہوں نے مجھے جانے کہ آپ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھانو پلے کوئی بات پڑے گی تو ہم پیشے ور دیں گے جب انہوں نے کچھ تھانے تک میں کہا تو ہم تمہارے دیسے دن کی تکاربہ کہ تمہارے اپنے بھی لگا دیں گے تو میں نے اپنے تیر فلسی بلا کے تب تک مچھا در کے مارے ہیں کہ ہم بہت گریب ہیں پیسے والے نہیں ہیں پیسے در کے مارے پوچھا کہ کئی سے کئی سے تمہارے کے رپورٹ نہیں کرو گے تو کمارے کچھ نہیں ہو سکتا تو جا رپورٹ بہتر کرو گا تو میں تھانے دیں تھانے دکھا ہوا اسپورٹر میں تو تمہارے رپورٹ یاد ہیں ہم وہ آئیں ہم اتنا ان کو جانتے بھی نہیں یہ کہنا ہی ان سے اتنا مطلب لگتے ہیں ہم لوگ سکھ پروام سے مطلب لگتے ہیں اور کہ اس کا اوپنی جاتی ہوگا ہم جا بران ہوگی ٹھیک ہے اور کہنا مجھو رامنے گے میں ڈانس کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس دن ان کے در پہ آئے کہ وہ ہم اوپنے گر آ رہے تھے تو ان کو لیتے تو چلے گا کہ پروام ہے ایک ہی جنے کا ہے یہ صرف ایک ہی لوگ آئے گا اور باقی کوئی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک اعنم جب ان کو ہمیں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو سبین کے پروام ہے ہم نے کہاں کو لیے چلو تو انہوں نے یہ بولا نہیں ان کی لوگوں کا کام ہے اور یہ جاتے بھی تھی پروام پہ جاتے تھے کر کے چلے آتے تھے یہ جاتے تھے کر کے چلے آتے تھے لیکن اس دن دن کے بعد یہ اوٹکے ہی ہوئے ہیں یہ صحابہ دھانے کا ہی گتنا ہے اور اس طرح کا ایک پراتنا پت پراپٹ ہوا ہے اس میں مزبتی کا میڈکل پرچھنڈ کرائے جا رہا ہے ابھی شہابہ سی ایسی سے میڈکل پرچھنڈ نہیں ہوا انہوں نے ریفر کیا ہے اس کو ہر دوئی کے لیے جلاشت کی سالے کے لیے ابھی پوری میڈکل پرچھنڈ کے بعد ہی اسی تھی اس بشت کی جا سکتی ہے اور پراتنا پتر کے آدھار پر میڈکل کے آدھار پر اس میں ابھیوں پنجی کرت کیا جائے گا اور کاروائی کی جائے گی کانپور دیہات میں ہوئی گھٹنا کے بعد راجتک پارٹیوں نے وہاں جانا شروع کر دیا ہے وہیں اسی کڑی میں میں برامر ہوں مہا سبا کے راشتری ادھارکس بھی اپلے ساتھیوں کے ساتھ سوکھ سمویدنا پرگٹ کرنے پہنچے جس کے بعد وہاں عروب لگائے گیا کہ راجمنطری اور ان کے پتی نے اس مارٹم ہاؤس میں ان پر جان لے وہا حملہ کیا ہے وہیں کانپور پیس کلب میں وارتہ کے دوران عدیقش نے بتائے کہ اس گھٹنا میں پرشاہسن کی لاپروائی رہی تھی ساتھی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جو دوشی ہیں ان کی گرفتاری ہو جسے مرتک کو انصاف مل سکے مڑولی گاؤں میں تیرہ جنوری کو ایک پریوار کا گھر گر آیا گیا تھا اسی سندر میں پونہ پرشاہسن دوارہ جب اس نے جھوپڑی بنا کے پھر سے رہنے لگا پرشاہسن نے پونہ ایک مہینے کے اندر دوبارہ اس کی گرہستی گرانے کا بلڈوجر سے پریاس کیا اس میں دو مہلائیں جو ہیں جل کر بھس مہوں گئی پرشاہسن کی وہاں پر گھر لاپروائی تھی میں نے اس گھٹنا کا ویروت کیا تو وہاں پر جو ہے ماننی منتری جو مہلائے ایوام بالوکاس منتری ہیں ان کے جو پتی ہیں سکلا وارسی جی دوارہ اور ایک مہلائے جیلا پنچائے سدس کرسنا گوتم دورہ ان کے دوارہ پوس مالٹم ہاؤس میں میرے اوپر چپل پھکوائی کی حملہ کروایا گیا جان لیوہ بہت پلاند حملہ تھا وہ کہیں نہ کہیں یہ پوری گھٹنا کو جو دو مہلائیں جلیتے ان کو ڈائیورزن دینے کا یہ پریاس تھا اس کی آل میں اس گھٹنا کی آل میں جو پوس مالٹم ہاؤس میں مول گھٹنا کو چھپانے کا بہت کسید پریاس کیا جا رہا ہے اور میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو سائٹی کی جاج بنی ہے وہ جلد سے جلد کروائی کرے کانپور پولیس کا گزب کارنامہ سامنے آیا ہے جی ہاں دراصل یہاں کی کاکہ دے پولیس نے ایک ہی آروپی کی دو بار گرفتاری دکھا دی ہے دراصل کانپور میڈیا سیل نے بیٹے چودہ فروری کو جانکاری دی تھی کہ کاکہ دے پولیس نے لوٹ کرنے والے لوٹے رے کو گرفتار کیا ہے وہیں سولہ فروری کو بھی کانپور میڈیا سیل نے اسی ہی آروپی کی پھر سے گرفتاری دکھا دی معاملہ اوجا کر ہونے پر پولیس اپنا موہ چھپاتی نظر آ دی ہے لکھناوں میں ارجا منتری و بھوکتاؤں کو بجلی سمسیہ سمدھان کے ندان کے لئے ادھکانیوں کو نردیش دیا ہے وہیں بجلی گھر میں سمیدہ کرمیوں کی منمانی سے بجلی گھر میں آئے ماں بیٹے کو جمپر پیٹا گیا گھٹنا کے تین دن بیچ جانے کے بعد بھی کسی اچھ ادھکاری نے کوئی بھی کاروائی نہیں کی بجلی گھر میں ہوئے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جمپر وارار ہوا تھا ماں شیوراتی کا تیوہار بڑی دھومدھام کے ساتھ منائے جا رہا ہے بھگوان شیف کے ویوہ اصف کے مہا پر ماں شیوراتی پر چاروں اتصا ادلاس اور امن کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے الگ الگ جگہوں پر بھکتوں نے بھولے بابا کی برات نکالی برات میں دیوی دیرتاؤں کے ساتھ بھوت پریت اور اصور بھی شامل ہوئے بھولے بابا کی برات دیکھنے کے لئے بھکتوں کا چند سلاب عمر پڑا جگہ جگہ پش رشا کر کے بھولے نارد کا سواگت کیا گیا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے پریائے گراج اور رائے بریلی کے ویزوال جہاں پہ بڑی دھومدھام کے ساتھ بھاوہ شیو کی برات نکالی گئی اور بڑی دھومدھام سے بھکتوں نے وہاں پہ جم کر ڈھول بتاسے کے ساتھ میں بھاوہ کا شیو راکھتری محصہ منایا شریف مہاکار میں کنر اکھارے کی مہامنڈلے شو کلیانی نندگری آج ہمارے بریاگ راج میں لوگنات بیام بھٹ درم سالہ میں بہت ہی بھاوی طریقے سے شیو برات ہر سال اٹھائی جاتی ہے اور پورے بریاگ راج میں اس شیو برات کا بہت بھاوی طریقے سے سواگت ہوتا ہے بہت ہی سندر طریقے سے یہاں پہ کارے ہوتا ہے اور جس کا پرستتی آج میں اپنے بیٹے راہل کو جو ویشنوی کلامنچ سے ان کے نام ہے جو ویشنوی کلامنچ اور یہ راہل کی ساری تین جتنی بھی ہے ہر سال یہ بہت بھوم مچا کے سی برات نکالتے ہیں یہ لوگنات ملن سنگ کی برات یہ تیس سال پرانی ہے سوارگی بینے سنبھل میں معاش و راتی پر پر جلادکاری مریش بنسل نے پتال اشوار شیو مندر پر جلاب شیک کیا وہ جلے میں ویبین مندروں پر پہنچے لاکھوں کی ستنکہ میں شرد دھالو پہنچے جہاں سرکشہ کے لئے پولیس پرشاسن مستعد رہے سرکشہ کے لئے سارجنوی کے ستھانوں پر دن بھر فوس تین آت رہی سہرنپور میں معاش و راتری بھکتوں کے لئے بہت ہی مہتپونٹ تیوہار منا جاتا ہے ہندو دھر میں کی بات کریں تو معاش و راتری کا پر بہت ہی خاص ہوتا ہے یہ سال دو بار آنے والا تیوہار ہے اسی قرآن میں سہرنپور کے باغشور تھا مندر میں شیو راتری کے تیوہار پر الگ طرح کے سجاوٹوں آدھی سے مندر پراغن کو سجائے گیا تھا بیاگراج میں دن دہارے سکشک کی پتنی سے بدماشوں نے چین چھین لیا ہے سکشک ویجے کمار کشا اور سکشا صدن انٹر کالج میں گنید کے سکشک ہیں وہ اپنی پتنی سروج مش اور دو بچوں کے ساتھ ریل ویش چیشن جانے کیلئے نکلے تیسی دوران اسکوٹی سوار ایک بدماش سونے کی زنزیر لے گیا وردات کو انجام دینے کے بعد سکوٹی سوار بدماش وہاں سے فرار ہو گیا پولیس معاملے کی چھانوین کر رہی ہے اوریا ففون دیبیا پور مارک پر دگری کالج کے پاس کار اور بائیک کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی جس نے ایک بائیک سوار کی موت ہو گئی جبکہ کار سوار تین لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا اسطل پر پہنچی پولیس نے گھائل وں کو اسپتال میں پہنچ گھٹنا کی شوچرہ ملتے ہی مرتک کے پریوار میں کوہرہ مچا ہو ہے پولیس نے مرتک شف کو پوست مار ٹائم کے لئے ہردوئی کے پالی تھنہ چھت میں پیگ راجپورت گاؤں کے پاس سندگ پرشتیوں میں گہوں کے خیت میں در بندر پڑے ملے جس میں چھے بندروں کی موت ہو چکی تھی جبکہ بندر بے ہوش تھے جیوید بندروں کا موقع پر ہی پہنچی پولیس نے علاج کروایا پولیس کرمیوں نے بتائے کہ مرد بندروں کا پوس مٹم کرا جائے گا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے رائی بریلی میں پتنی پتنی کے ویواد میں گرام پدھان کے بیٹے نے یوک کی پٹائی کی پٹائی سے گھائل ہوئے یوک کو علاج کے لیے سی سی پہنچ پٹائی کردی تھی جس سے وہ گمبی روپ سے گھائل ہو گیا پلاہ پتنی پیدیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پیدیش کی تازہ تر ان خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار کچھ باب پش پر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروک